یہ دیکھ رہے ہو یہ علی حیدر پاکستان سے ہے اور اس کے 103 آرڈرز کے ریویوز ہیں 103 آرڈرز کے ریویوز کا مطلب یہ ہے کہ شاید 200-300 آرڈر ہوئے ہوں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ ریویو کرتے ہی نہیں ہیں اور یہ سب سے منیمم پرائس اس کی پانچ ڈالر ہے اس کے علاوہ دس ڈالر بھی یہ لیتا ہے اور پریمیم گیک پہ جا کے پندرہ ڈالر مان لو اگر اس کے سوئی آرڈر ہوئے ہیں اور صرف پانچ ڈالر ہی یہ لے رہا ہے سب سے تب بھی اس نے پانچ سو ڈالر کمائے ہیں یہ سمپل سا کام کر کے میں اس طرح کہ بہت سے سمپل سمپل کام آپ کو بتاؤں گا اٹلیس پانچ جو فائیور کی گیکز ہیں وہ اس میں میں شامل کروں گا ویڈیو میں جو بہت سانی بغیر ہے اینی سکل بغیر کسی ایفرٹ کے آپ لوگ کوئی بھی کوئی بھی کر سکتا ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اسلام علیکم دوستو میرا نام رزوان ہے راجہ بھائی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے جو آپ ابھی اس ٹائم دیکھ رہے ہو میں آن لائن ارننگ آن لائن ویب سائٹ ارننگ آن لائن اپلیکیشنز ارننگ کے لیے گینز یوٹیوب فائیور کے مطالق ویڈیوز لے کر آتا ہوں ریویوز دیتا ہوں کہ کون سی اپلیکیشن کیسی ہے یوٹیوب پہ آپ کیسے ویڈیوز بنا سکتے ہو فائیور پہ آپ کیسے پیسے کما سکتے ہو تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ فائیور سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے فائیور پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائے ہیں لیکن موسٹلی میں آپ کو ایڈاوبی فوٹو شاپ یا فلمورا یا اس طرح کی چیزیں بتاتا رہا ہوں پکچر کو کیسے کلر کرنا ہے بلیکن وائیڈ پکچر کو کلر کیسے کرنا ہے یا کسی بھی پکچر کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کیسے آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہو اور اس سے پیسے کما سکتے ہو لیکن یہ کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا تھا مشکل کیوں لگ رہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ بیک گراؤنڈ ریمووو کے لیے دینا پڑتا ہے کہ میں پانچ ڈالر میں پانچ سو پکچر یا سو پکچر کی بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دوں گا جو ٹائم کنزیومنگ ہے جس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور لوگ نہیں کر پاتے ہیں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس لیپ ٹائم نہیں ہے یا کچھ لوگ ایسے جن کو یہ بھی ٹیکنیکل لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے تو کچھ آسان ہونا چاہیے تو ہم مزید آسان کی طرف جائیں گے آج میں نے پانچ فائیور کی گیگز ایسی سرچ کی ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے میرے حساب سے آپ اگر خود سرچ کرنے پر آوگے تو شاید آپ کو ایک لاکھ سے اوپر گیگز ایسی مل جائیں گی ایک لاکھ سے اوپر ایسے چیزیں مل جائیں گی جو آپ فائیور پر کر سکتے ہو لیکن میں پانچ شامل کروں گا جو میرے خیال سے ایزی ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اگر اچھا لگے تو لائک کا بٹن پرس کرنا نہ اچھا لگے تو نہ کرنا میں اگلے ویڈیو میں مزید کوشش کروں گا کہ مزید اچھی چیز لے کر ہوں اور آپ میرا ویڈیو لائک کرو لیکن سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا اگلا ویڈیو آ گیا ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے جس ٹائم پر بات کی تھی تو ہم لوگ علی حیدر کی بات کر رہے تھے اب یہ کرتا گیا بیسیکلی ہم اس کی گیک کیا ہے یہ دیکھو بہت ہی سمپل سا گاؤں کا لڑکا ہے اب یہ ذرا سننا کہ اس کا ویڈیو کیسے ہے ہیپی بردے ٹو فائیور ہیپی بیردے ٹو فائیور کچھ بھی نہیں کر رہے وہ صرف سیمپل سا گاؤں کا لڑکا ہے شاید وہ سیمپل نہیں ہے شاید وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ سمجھدار ہے جو یہ کر رہے ہم لوگوں میں سے کسی کے میند میں شاید یہ چیز نہ آتی وہ ایک بھیسوں کا طبیل ہے وہاں پہ جا کے ہیپی بردے گاتا ہے اور اس کے وہ صرف اب تک ایک سو تین سے اوپر آرڈرز لے چکا ہوا ہے آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ صرف ہیپی برث ڈے گا کے اور دیکھ لو کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس نے سمپل سا جیسے ریکارڈنگ کی اپنے موبائل میں سیلفی ویڈیو ویسے ہی پوسٹ کر دیا جب میں ہیپی برث ڈے لکھ کے سرچ کر رہا تھا تو یہ دیکھو کیسے کیسے ہیپی برث ڈے کے یہ دیکھو یہ سب لوگ صرف ہیپی برث ڈے گاتے ہیں یہ دیکھو یہ بہنسوں کے آگے بیٹھا ہوا یہ انڈین ہے اس کے پاس دو سو چھاسی آرڈرز ہیں اس ٹائم شاید یہ سیر لنکا یا انڈیا کا یہ دیکھو اس کے پاس چوون آرڈرز ہیں اس ٹائم تک جو یہ کر چکا ہے یہ دیکھو یہ چار آرڈر یہ صرف تین دوست بنیان پہن کے ہیپی برث ڈے گا رہے ہیں اور اس کے آرڈرز لے رہے ہیں یہ آگے تلہا نے واپس دیکھو پانچ ڈالر کے لیے دوبارہ سے یہی شروع کیا جو ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں ایسے اگر آپ آو گئے یہ دیکھو یہ بکری والا یہ دیکھو یہ بکریوں والے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہو آپ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے کر سکتے ہو آپ اپنے گاؤں کے کھیتوں میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہو کوئی بھی فنی سی گیگ بنا سکتے ہو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ کچھ ایسا برث ڈے کا وش کرنا چاہتے ہیں کسی کو کہ مزا آئے انجوائے کریں واتس ایپ سٹیٹس لگائیں انسٹراغرام لگائیں تو آپ اس میں کچھ بھی آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے گیگ بنانی ہے اور اس کے مطالق لکھ دینا ہے کہ میں ہیپی برث ڈے گاؤں گا اس طریقے سے یا میں ہیپی برث ڈے گاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ پانچ دس لوگوں کا گروپ پہ آپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہو فوٹبال کھیلنے جاتے ہو وہاں پہ ریکارڈنگ کر لو اور وہ ریکارڈنگ آگے شیئر کر دو وہ آرڈر ملنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی اگر آپ دیکھو کہ کتنے لوگوں کو یہ آرڈر مل رہے ہیں یہ آدمی سوٹ پہن کے کر لیتا ہے نائنٹی ون آرڈرز اس کو مل چکے ہوئے ہیں تو اس طرح سے بس آپ کو ایک ہیپی برث ڈے گیگ بنانی ہے بڑھتے ہیں اگلی گیگ کی طرف اچھا تو اس کی بیسک گیگ یہ دیکھو یعنی یہ کچھ بھی بولے گا آپ کے ویڈیو کے لیے شاید تین چارت لفظ کا ویڈیو ہوگا آگئی ہے فریقہ مین جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے یہاں پہ جائیں گے یہ پھر اسی لڑکے کی ویڈیو ہے اس گیگ کے اوپر اس کو 127 آرڈرز مل چکے ہیں اس گیگ کے اوپر اس کو 92 آرڈرز مل چکے ہیں اس گیگ کے اوپر اس کو 10 آرڈرز مل چکے ہیں اگر آپ انہی کے اوپر جاؤ گے تو یہ آگے پاکستانی لڑکے ہیں جس کی ہم لوگوں نے پچھلی گیگ میں بات کیا یہ پاکستانی لڑکے اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھو یہ یا کوئی بھی کسٹم میسیج لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسٹم میسیج چاہیے کسی بھی قسم کا فنی میسیج بھیجنا چاہتا ہے تو وہ فائیور کے اوپر آکے گیگز دیکھتے ہیں امریکن یورپ کے لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہ پھر وہی واپس لڑکا ہے جس کا ہم لوگ علی عیدر کی پہلے بات کر چکے ہوں ہیں وہ فنی ڈانس کر رہا ہے یہ دیکھو سوٹ پہن کے فنی ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ گیگ بھی بہت زیادہ ہے کہ اب فنی ڈانس کرو اور اس کی اب یہ فنی ڈانس لوگ بولیں گے کہ یار ہم نہیں کر سکتے تو یہ سب کے لیے نہیں ہے کسی نہ کسی کے لیے ہوگی اگر میرا ویڈیو اس ٹائم پہ دس لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان دس میں سے شاید دو کے لیے یہ گیگ ہوگی دوسروں کے لیے نہیں ہوگی تو ہم لوگ بڑھتے ہیں اب اگلی گیگ کی طرف اگلی گیگ ہے ایکسکلوزیو میسیج ایکسکلوزیو میسیج مطلب کچھ بھی سپیشل میسیج جیسے انیورسری کا کسی کو بولنا ہے یا کسی کو دعوت دینی ہے کہیں آنے کے لیے کہ ہم لوگوں کی شادی ہو رہی یا اب ہماری شادی میں آئیں یا ایبن ہیپی برث ڈے بھی اگین آ جاتا ہے اب یہ آدمی ہے یہ سبزی کے ہار پہن کے ایکسکلوزیو میسیج دیتا ہے اور یہ اس وقت تک تقریباً چار سو آڈرز لے چکا ہے یہ بوٹ میں بیٹھ کے دے دیتا ہے یہ دیکھو یہ لمبی وک تو اس میں اب یہاں پہ یہ سبزی کے ہار والا ایڈیا کسی اور نے بھی اٹھا لیا ہے یہاں پہ دیکھو یہ تین سو آٹھ میسیج سبزی کے ہار پہنگی اب چکر کیا ہے سبزی کے ہار آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا کاؤسٹیوم ہوگا جیسے ڈاکٹر کا کاؤسٹیوم ہے یا ڈاکٹر کا گاؤن پہننا ہوتا ہے یا وکیل کا کوٹ پہننا ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسی چیز جو آپ سکول میں کاؤسٹیوم آپ لیتے ہو یا کوئی فنی سی ایسی چیز پگڑی باندھ لو آپ پگڑی باندھ لو دھوتی باندھ لو دھوتی باندھ کے میسیج دوں گا کسی اس طرح کا کچھ ڈیفرنٹس آئیڈیا لے کے آو کہ میں ایکسکلوزیو میسیج دوں گا اگر آپ مثال ہے دھوتی اور پگڑی باندھ کے آپ گیتے ہو جی میں ایکسکلوزیو میسیج دوں گا اپنے گاؤں کے کھتوں میں کھڑے ہو کے تو تین چار گیگز تو آپ کی یہی بن جاتی ہے کہ میں ایکسکلوزیو میسیج دے رہا ہوں میں ڈانس کر رہا ہوں اور میں ہیپی برث ڈے بول رہا ہوں تین گیگز تو آپ کی سمپل سے ایک ڈریس کے اندر ہو جاتی ہے کہ دھوتی والا آدمی کچھ ڈیفرنٹس سوچو میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دے سکتا ہوں آپ کو اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز آویلیبل ہے اور آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو جیسے کوئی بڑا آدمی بن کے کوئی بڑے آدمی کی وک جو فنی فنی وکز آتی ہیں یا کوئی مانسٹر والا ماسک ہے آپ کے پاس کو جی وہ لگا کہ میں ہیپی برث ڈے کا میسیج گاؤں گا یا میں ایکسکلوزیو میسیج دوں گا تو اس طرح کی کچھ ایکسٹرا کچھ اس طرح کی چیز لے کے آؤ جو پہلے فائیور پر نہ ہو یا کم ہو تو وہ کمپیٹیشن کم ہوتا ہے اور آپ کو آرڈرز ملنے کے چانسز اب یہ کشتی میں بیٹھ کے کتنے لوگ اس کے پاس بورٹ پڑی ہوئی تھی گھر میں یہ جاتا ہوگا بورٹنگ کے لیے اور اس نے اسی بورٹ میں بیٹھ کے میسیج دینے شروع کر دیا اور اس چیکر میں اس کو یہ دیکھو چار سو سے اوپر میسیجز مل چکے ہیں اور یہ دس ڈالر چارج کرتا ہے ایک میسیج کے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا چار پانچ چھے لفظ بولنے ہیں اور بس ختم بات اتنی سی بات ہے اور ریکارڈنگ ہو گئی اب بڑھتے ہیں اگلی گیک کی طرف اچھا اگلی گیک بہت فنی ہونے والی ہے یا فنی کہلو یا مزے کی کہلو میں نے جو لکھا سرچ کیا میں نے جو لکھا سرچ کیا تو میرے سامنے بہت ساری گیکز آئیں ہیں اس میں بہت مزے کی چیزیں ہو سکتے ہیں جیسے اس آدمی نے یہ سیم ملک ہے یا سمی ملک ہے اس نے گیک بنائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھو آپ جیسے رہتے ہو گجرات میں تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہو اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کو بولے کہ یار مجھے گجرات سے فلانی چیز لے کے بھیجتو اور میں آپ کو اس کا فائیور کی گیک دے رہا ہوں پانچ ڈالر کی تو آپ وہ بائے کرو گے وہ آپ کو پیسے بھیجے گا آپ اس کو وہ چیز شپ کر دو گے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں اگر آپ نیچے جاؤ گے تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ تبلیسی نام کی جگہ ہے وہاں پہ یہ فلپینز میں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ دیکھو تو یہ ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں اگر آپ اس میں چیک کرو گے سپین کے ہوں گے فرانس کے ہوں گے جرمنی کے ہوں گے تو ایسے آپ گجرات میں یا پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ بولے یار جیلم کی کسی خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہو کے میسیج ریکارڈ کر دو یا ہمیں تھوٹی سی ویڈیو بنا دو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا تو جیلم میں میرا کوئی دوست رہتا ہے اس کے گھر جا کے فلانا گفت دے ہو یاد تو یہ گگز بھی اب لوگ بولیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دیکھو اس کو چار آرڈر ملے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر ہم فلپین والے پہ جائیں گے تو یہ پچپن آرڈر ملے ہوئے ہیں اس کو اس کو ایک آرڈر ملے ہوئے ہیں یہ دیکھو اس کو تین آرڈرز ملے ہوئے ہیں یہاں پہ آگے میری انٹرنیٹ تھوڑی سلو چل رہی ہوئی ہے لیکن اس طرح کے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے میں نے ان کو کوئی پروپر ترتیب میں پروپر سورٹنگ کے ساتھ نہیں رکھا میں نے جس جنرل جو کھول ہے وہ کھول کے سامنے رکھ لیا اگر آپ چیک کروگے سو سو دو دو سو ڈالر سو سو دو دو سو آرڈرز کے ریویوز ہیں ریویوز کا مطلب میں پہلے بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ریویو اگر سو آیا تو میں بھی آرڈر آپ کو پانچ سو آیا ہوگا ریویو بہت کم لوگ دیتے ہیں جیسے اگر آپ دراز سے شاپنگ کرتے ہو تو کتنی بار آپ نے ریویو دیو آگا میں نے یہ ایک بار بھی نہیں دیا تو اس کے بوجود اگر اتنے ریویوز ہیں ہنڈر بڑھتے ہیں اپنی آخری گیگ کی طرف یہ دیکھو آخری گیگ شاید لڑکیوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتی ہے لیکن یا لڑکوں کے لیے بھی میں نے اس پہ زیادہ سرچ نہیں کیا ایل ویل بی یور آن لائن فرینڈ ہو یو کن ٹاک ٹو اینی ٹائم پانچ ڈالر ایل بی یور آن لائن لائف کوچ اینڈ فرینڈ پندرہ ڈالر یہ لڑکیاں زیادہ تر لڑکیاں یہ لڑکا بھی ہے ہمارا بھائی اسمان حمد کر رہا ہے ایک آرڈر تو ملا ہوا اس کو اسی طریقے سے آگے اور آرڈرز ملتے جائیں گے یہ صرف آپ کے لیے ایک دن کے دوست بنتے ہیں پانچ ڈالر میں پانچ ڈالر میں دوست بننے کا مطلب یہ کہ یہ آپ سے چیٹنگ کریں گے یہ آپ سے ویڈیو کال آڈیو کال پر ایک دیڑ گھنٹہ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ گب شپ لگائیں گے آپ اگر منٹلی اپسیٹ ہیں تو ریلیکس کریں گے یہاں پہ اس میں یہ لائف کوچ کا لکھا ہوتا ہے لائف کوچ یہ کہ اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیسکلی یہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا جو واتس ایپ چیٹنگ ہے یا جو فیس بک چیٹنگ ہے وہ کرنے کے یہ آپ سے پانچ دس پندرہ بیس پچاس ڈالر چارج کرتے ہیں ایک دن کے آپ یہاں پہ گگ بنا کر ڈال سکتے ہو کہ میں دس ڈالر میں تین دن تک آپ سے چیٹنگ کروں گا تو وہ نمبر آپ کا ایکسچینج ہو جائے گا وہ آپ کو جس ٹائم پہ بھی میسج کریں اس ٹائم پہ ان کو ریپلائے کر دو کوئی پورا ٹائم بیٹھ کے نہیں کرنا چیٹنگ نارمل جیسے دوستوں میں ہوتی ہے تو اس طرح سے بہت ساری گگز بن سکتی ہیں بہت ساری گگز بن سکتی ہیں فائیور پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائلنٹ ہو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس ٹائلنٹ یا سکل ہوگی تب ہی آپ فائیور کے اوپر گیک بنا سکتے ہو آپ کے پاس توتے پڑے ہوں ہیں مجھے توتوں کی آواز پیچھے آ رہی ہے تو وہ سنگے آپ توتوں کے ساتھ کھڑے ہو کہ کوئی میسج ریکارڈ کر سکتے ہو آپ کے گھر میں کوئی بی بی یا اس بی بی سے کوئی میسج ریکارڈ کروا کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے گھر میں کہیں آس پاس پڑی ہوئی ہیں اور آپ ان کو یوز کر کے فائیور سے پیسے کما سکتے ہو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگین چینل پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی گگ بھی ایون پسند آئی ہو تو ایک لائک کا بٹن پریس کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اگلا ویڈیو دیکھتے ہیں کس چیز کے بارے میں میں ہومورک کر رہا ہوں کچھ اچھی چیزیں مل نہیں رہی ہیں کچھ اچھا سا نکال کے لاتے ہیں آپ کے لیے کچھ اچھا سا شاید یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناؤں گا یا پھر شاید کسی اور اپلیکیشن کسی اور ویب سائٹ کے اوپر ویڈیو بناؤں گا تو اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ